الحمد للہ رب العالمين و لا قبط للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین و خاتم الانبیاء و خاتم الماسومین وعلى آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد فاعوف اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی یوم غلط و یوم اموت و یوم ابعث و حیاء صدق اللہ نظیم ان اللہ و ملائکتہ یسلونا على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم متسلیم سب پڑیئے السلام علیہ وسلم ماشاءاللہ اس گاؤں دے بستی دے لوگاں نے پچھلے سال ایک گھروج محفل کرائی سی اس سال ماشاءاللہ انہوستو بھی شاندار انتظام کیتے رب تعالی انہو دینی اور دنیاوی بھلائیاں اور خیر و برکات مالا مال فرمائے اور جڑے سنگت دے افراد دور دراز تو چل کے آئے بیٹھے ہو محفل بیچ اللہ رب العزت انہ ساریاں سنگتاں لیانو سنگیسی مریدن صدنے ویسے سارے سننی سے ساڑے نہ پیار آڑے جڑے جڑے دور رزدیق تو چل کے دور دے غلام آئے ہو اللہ تو اٹھانا سارے انہاں قبول فرمائے اور بالخصوص سنگت والے جڑے بلی آئے انہیں دور دراز تو اللہ انہم خیر و آفیت اطاف عزیزوں اور ساتھیوں میلاد شریف دی آج چودہ ہیں محول بڑا خوبصورت ہے نہ گرمی ہے نہ سردی ہے وقت بڑا اچھا ہے ٹائم بڑا اچھا ہے تو سی بڑے اچھے موڈ بچ بیٹھے ہو تو ہونوں میں کوشش کرنے گا کہ تو انہوں احسن طریقے نار دین دا پیغام پہنچا سکا اے بابا سلطان تو آلے میں اچھا میں کہا سٹیج تے بیٹھ ہیں تو آلے میں دین چلو میاں تیرے تو پپنگیاں اٹھا دیا لے ویسے میں کہا نمبر سٹیج تے علمان بیڑا ہوتا ہے تو آلے میں دین دین تو سٹیج تے بہر ہی نہیں اچھا محبت اٹھا نہیں ہوتی اے بے محبت اٹھا نہیں ہوتی اے بے محبت اٹھا نہیں ہوتی اچھا بھی دوستو اللہ تعالی نے علمانو فوق کیتا ہے دو جانا لو علمانو رتبہ دو جانا لو بلند ہوتا ہے اُنہ دی کرسی اُنہ دا رتبہ اللہ نے بلند کیتا ہے بندیاں نہیں کیتا سجنوں اور بیلیوں قرآن کریم بھی ایک آیت میں پڑھئی ہے سورہ مریم اللہ فرما دے وَسْسَلَامُوا عَلَيْيَا اے لفظ نے حضرت عیسیٰ دی جنہیں قرآن پاک دی سورہ مریم بچائے وَسْسَلَامُوا عَلَيْيَا مجھ پر سلام ہو یو مقبولیتو اُس دن جس دن میرا ملاد ہوئے سورہ مریم دے اندر آئے تھے اللہ دے نبی فرما دے جس دن میرا ملاد ہوئے اُس دن میرے تھے سلام ہوئے اے قدو فرمایا اُنہ جدو اُنہ دی والدہ تے اے الزام آیا کہ مریم تیری شادی نہیں ہوئی بغیر شادی تو تیرے کڑ بچہ ہے ایک قمی آیا ہے سوال کرنا لے عام لوگ ہے اُنہ سوال اپنے ذہن دے مطابق کیتا کہ بی بی جی تو انکی سے بشر نے مس نہیں کیتا ٹچ نہیں کیتا شادی نہیں ہوئی نکاہ نہیں ہویا تو بچہ کی دعا ہے اور قرآن پاک کچھ دے اندر اید 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 روشنی ڈال دیں ارشاد فرماد ہے کہ اُنہ دے ایک بائیدہ نام حارون سی یا اخت حارون مَا کَانَ عَبُوا کِمْرَا اَسْحَوِمْ وَمَا کَانَتْ اُمْو کے بغییہ مریم نہ تا تیرا باپ اجدہ سی تے نہ تیری ماں اجدیئے ماں بھی تیری چگیسی باپ بھی تیرا چنگا ہے تیرا خاندان اچھا ہے تیرا حسب نصب بڑا آلہ تے بڑے خاندان دیئے مریم تُس ہم بڑا عجیب کام لے کے آئے وہ جیڑا اقلاں میں جا نہیں ہوں دا تے موجزہ کتی اقلاں میں چاہے توجہ ہے کہ کوئی نہیں اے اللہ دی ولیہ نے مریم نالے بھی دستان اے کی نہیں وہ اندنی مریم تیرا کام ساڑی سمجھ جا نہیں آیا بھائی جی گال سمجھ لو اے تے سمجھنا لی گال جی ماتے تُس ہی اقلا ساڑی سمجھ جو بھی گال نہیں آئی ناں گال سمجھنا لیے بندیاں دے زین اچھتے ولی دا مقام نہیں پیانداؤ ننن نبییاں دے سلطان دا مقام کی میں سمجھے چاہ سکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جاگے نو ہو جے گال چلو انہیں جاگ جاؤ گی بڑا علی علی جاگنا ہے کافی دیر دے ستے پہ لوریاں سنتے رہے ہو لوریاں سنتے رہے ہو لوریاں سنے آنین تے جانے من آ جان دی لیکن کوشش کرنے آبادون ہوش بھی دیوائی ہے تے مسئلہ بھی سمجھائی ہے اُنہا لفظ کی بولے کالو یا مریم لکجیت شیئن فریہ مریم جو تُس ہی لے کے آئے ہو ساٹھی سمجھ جنی ہوں دا گال عجیب ہے بھائی بغیر باپ تو بیٹا پیدا ہوئے تے گال عجیب تے ہے نا اور اے ہی گال مریم علیہ السلام نے بھی پینا کیتی سا یا اللہ میں انتے کیسے بشر میں مات سے بھی کیتا میرے ہی البچہ کیمی ہوئے گا تو اللہ فرمایا کالو کالا قدالک اللہ فرمایا مریم رابدہ ارادہ ہو گیا ہے تو تے عورتیں ہو چاہے تو پتھر چوٹنی پیدا کر دے حضرت سحلی علیہ السلام دی اٹھنی پتھر بچو پیدا ہوئی ہے حضرت سحلی علیہ السلام دی قوم نے انہا کے کیا سی کہ تُسریان دے و نبیان من لئی نیا پر اے پتھر سوپوے انہاں اپنے دلوں گل یہ واقعی جڑی پیشاں کے ہوئی نہیں انہاں کے پتھر سوپوے تے موڑے تھروکے نہیں انہاں کے پتھر سوپوے تے دے وے اٹھنی او اٹھنی اگو مڑ گم بنوے پریگنٹ ہوئے تے پتھر چو نکڑ دے سوپوے تے انہاں دو دے وے سارے قبیلے آنیاں کافی ہو جائے انہاں کے گاڑ مار چھڑی ہے انہاں کے ہوئے نہیں سکتا انہاں اپنے دل ہوئے آنیاں کے گاڑ مار چھڑی ہے انہاں کے ہوئے نہیں سکتا لیکن انہاں کی پتا کہ رابد محبوب نے جی اے جاہاں کھنٹے ہوئے انہاں بھی کار چھڑتا اگناللہ علا کل شیر قدیر یہ کسے درویش دی دوان اللہ کسے پتھر چا دے وے تے بندے آؤ پریشان نہیں کیوں لے لئے اندیو بھئی ایک ہی میں ہوئے ہے بھلے مانسا آئیتِ عورتانے انہاں کم ہیں بچے جمعنہ عورت کی کم بچے جمعنہ عورت کم ہیں تو بھلے آ پتھر دا کم بچے جمعنہ نہیں یہ وہ کرم چا کرے تھے محبوب ہوندے آنکھ ہنٹے والدہ پتھر ہی چوئے ہو جائے تھا نہیں سمجھے گا فرمایا ناکت اللہ و سفیاہا فکذبوہو فعکروہا فدمدم علیہم ربہم بزمبہم فسواہا ولا یخاف عقبہا اللہ فرمایا سونیا تو ہاں کار دینا ناک پتھر دے کور آجان اینے ہی ہوئے دا تو اللہ فرمایا مریم آخر آدم بھی تے میں ہی بنائی مریم ہوا بھی تے میں ہی بنائی مریم پتھری چوچنی بھی تے میں ہی بنائی ایک اڑی گلے تینو پتھر دیاں گا تے زمانہ آؤ اس پتھر دی شان وے کے حیران ہو جائے گا تینوینییں شاننا آڑا پتھر اتا کر آگا اور حضرت عیسیٰ واقعی فرشاننا لے آئے اینیاں شاننا لے آئے ربیر نے رتبے انہوں نے اتا کیتے ہیں اللہ قرآن نے فرما دے ہیں با حضرت عیسیٰ دی یہ شان آئی وہ انہوں نے کہا یا اللہ پکیا پکایا کھانا میری قوم انہوں دے اللہ پکیا پکایا دیتا ہے آج میں تو انہوں نے پکیا پکایا ملاد تے دین دے وہ کی پکایا جائے ملے آؤ لنگا مد آیا ہے سنکے کے نہیں مہن تے سنکے ہی سواد لے لیا ہے بریان نہیں تے گوڑا لے چاوڑ ہایا ہایا چاوڑ ہے نہیں گوڑا لے بھائی اے زردہ تے پی چنگریزہ ایجاد کیتا ہو یا ساڑا کھانا تے گوڑا لی آئے سمجھے یہ کوئی حضور دا ملاد تے گوڑا لے چاوڑ تے نال بریان نہیں بنائی کیا بات با سنیا مان اور سلوہ مٹھا تے سنونا قرآن پا کے چے انزلنا علیکم المن والسلوہ میں تو ان پکیا پکایا کھانا نمکین ہی تے مٹھا بھی عطا کیتا وے خوئی آردہ صدقہ اللہ تعالیٰ نے سنیا تے انہ کرم کی تے ہے کہ دی ذاتی سننی لنگر پا پکایا دے نا لنگر موک دا ہے نا سننی تھک دے نا کھانا لے موک دے نا اللہ پرکتاں پائی جاندہ ہے راؤنکاں لائی جاندہ ہے یار دیا بھائیا تاں ہی تے پھراسی انہا اسی تے ساڑی تے بے کھونا وہاں جات ٹاندے اندن بجین دا کھائیے بڑا بے وفا بندہ ہے جڑا کھاندہ حضور دے تے مڑ مننے نا بھائیا ان جڑا کھا کے نا مننے ہو تو دو نمبر بندہ ہویا نا اسی تے کھاننے ہاں مڑ مننے یہ کی میں نا ہاں جڑے اس دے کائل نئی تے نئی کھاندے وہ آنکھ کھانبا کوئی نہیں ڈیندہ تے جڑے ڈیندہ ہے دیں راتی کھاندے بھی ہم مڑ کے میں نا مننے یہ کیا اللہ سرکار دا صدقہ دیندہ ہے الحمدللہ رب العالمین سڑا ایمان اور اکیدائیں ہیں تیرا کھانا میں تیرے کی تگام آیا رسول اللہ تیرا تیرا کھانا تیرا کھانا میں تیرے کی تگام آیا رسول اللہ تیرا تیرا ایمان میں کیوں نہ منا آیا رسول اللہ تیرا بی حلیمہ کھلو نووے کے قدیس سرکار نووے کے تیرا نوو لے نا سہونا لیا تیرا نوو لے نا مرچلان مرچلان عزیز نے دیوکار فرمایا خلیمہ خلیمہ کھلو نووے کے قدیس سرکار نووے کے میں کیڑی سرکار تیرے لئی مچھا آیا قدی آؤ جو غریباں دے محلے یا رسول اللہ جی آ جاؤ دے میں خوشیاں بنا آیا رسول اللہ جی آؤ محل بنا توجہ ہوگی 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 شیر میں ویسے آخر پڑھنا لے ہم آ پیڑا گیا جلو پڑ شیر متوجہ رہنا در اللہ ہر چیز جبریل پاک بھی پھوک نال پتر عطا فرمایا جبریل امین دی اے رمزے میں آن داؤنا کوئی بلیاں پھوک بندے دی اندی یہ پتر اللہ ہی دیندہ ہے پتر بندہ نہیں دیندہ اتر راب دیندہ ہے پھوک بندے دی اندی یہ انج مڑ بندے سارے ایک کو جے نہیں اندے جیڑا بندہ اکا پیوے سارا دین لطیفہ نہیں ہے ریالٹی ہے نا جیڑا بندہ اکا پیوے ادھے مو چو سمیل کیس دی اندی تباکو دی اکے دی تو اگر تباکو ویچ اتنی تاثیر ہے جیڑا اون مو دے رکھے او اپنا اثر اندی سامائج چھوڑ جاندہ ہے تو جی دی زبان تے عربل قرآن تے نبی دی نا تو اوے کوجھ اثر تے او دی زبان اچھ بھی آ جانا ہے بھلے آن او آمل کامل ہونا یہ علاق بات ہے چلا ایک پیرتے کرنا علاق بات ہے لیکن کوئی حضور دے ذکر بیچ بھی تے تاثیر ہون دی نا میں نو علامہ صاحب تری سال ہو گیا دن رات حضور دا ذکر کر دیا چھٹی ہو دو ان دی جیدو میں بیمار ہو ماں یا اگلا بیمار ہو دی چھٹی کوئی سمجھ آئی کوئی صبح ہی اٹھے سی ایک سرگودے گھنڈے گھلا پو او تے زور تو پہلے بیان کی تا پھر سیالمور زور تو بعد کی تا پھر مغرب تو بعد فرحی تے انج روز کرنے آن ہارویڑے حضور دا ذکر کرنے آن تجھے ہزار پھوک بیماریت ایک تے بچوں لگ گی جانے آن پا جی نہیں سمجھ آئی گا تو کچھ فیدہ کچھ اثر تھی سرکار دے ذکر دا بھی ہے نا یار میں کہیں ماری اکبر مثال بھئے بندہ پیاز کھا لے نا تو بندہ نگل کرے تو ہندہ پیاز کھا دی تو ہندہ بھی تھے ان غیب دا علم میں بندہ نہیں غیب کوئی نبرا تیرے ہاں ہندس دی ہے تو پیاز دیکی کیمتیں او دیکی اوقاتیں میرے نبی دے ذکر دے سامنے او پیاز ایک سبزی او دی اوقات کی میرے حضور دے ذکر دے سامنے تجھے او زبان تیرا بیتے او دی تاثیر سامنے چوندی اے تجھے زبان تے عرب لے حضورتہ نہ ہوئے تے ہو دی تاثیر نہ ہوئے کی زبان اچھے کوئی ایک بندیاں سمجھ نہیں جاؤں دی ہوا اندر پتہ نہیں ایک اکرام آتا لے ولی اللہ نمی ہے ولی اللہ کوئی نہیں حضور دے ذکر دی کھا لے ولی اللہ کوئی نہیں عام بندی آن لیکن ایک کرامت حضور دے ذکر دی اس تاثیر رسول اللہ دے اس میں گرامی دی اے میرے نبی دے اچھے نام دی تاثیر جیڑا نام لیندہ روے اللہ دے کم سدھے کر چھڑ دے اے مانے ساڑ اے یقین دے ساڑا او بو علی سینہ ایک بڑا وڈا سائنٹسٹ اور حکیم گزرے ہے اس دی کتاب الکانون فتب بڑی معروف کتاب دنیا دی تاریخ او دا ترجمہ کر کے انگریہ دے جب اپنی یونیورسٹی ہیں کل جائیں چجڑی ہیں تب دین اون اچھ بڑا دین میڈیکل سائنس ہے وہ اتنی معروف کتاب ہے الکانون فتب حضرت بو علی سینہ اتنے بڑے طبیب آئے اتنے اکل آلے آئے انہاں اللہ اتنی اکل دیتی ہے بیٹھے سانتے اپنے شہر ایک بندہ دوجہ شہر دیکھے نکلے آئے انہاں فرمایا پہ دیڑا بندہ پہ ہوندہ ہے نا انہاں مٹھا کھا دیں میلنہ دو نظر انہاں تیسی دماغ جنہاں انہاں خیال بندے مٹھا کھا دیں انہاں کیا آزرا صاحب تو آن کی میں پتہ لگ گیا ہے بھائیس بندے مٹھا کھا دیں اسے خیال دے مو دے چار پی فیرے مکھیاں گم دیا نے تو مکھیاں مٹھے دے گم دیا نے دا مطلب ہے اس مٹھا کھا دیا مسئلہ ہے نہیں بھائی ڈی کڈی کمالے کوئی بندہ بھی گش کر سکتا ہے کمالے میں بھائی ملنہ دور تو مکھی بے کھڑا یہ ایک دنیا دار حکیم دی نظر دائے آلم ہے تو رب دے معبوم دی نظر دا کی آلم ہوئے گا مسئلہ ہے وجلہ کے لیے اللہ صلی اللہ حضرات سنو سمجھو کی کار کہہ رہے ہیں بولی سینہ بیٹھے سنو تو حضرت خاجہ ابو الحسن خرکانی رحمت اللہ علیہ حضرت خاجہ ابو الحسن خرکانی یہ اللہ دے ولی نے اے حضرت خاجہ ابو الحسن خرکانی حضرت باجزی بستامی دے مرید نے حضرت باجزی بستامی امام جافر صادق دے مرید نے اے مرشد نے سلطان محمود غزنوی دے سلطان محمود غزنوی انہ دا مرید سی اے جی دعا ہونڈا گا نا اندوستان عملہ کرن سلطان محمود تو پھر پینا نمیلن گیا بے سرکار میں چلنا تے دعا کریا جب میں ان فتح ہوئے انہاں فرمایا اچھا آپ پھر ساڑی کمید لئی جا انہاں فرمایا جتھے دوجہ سپائی اتباد کیلوں جڑے آئے دوجہیں تیرے سارے سے فوجے وہ کام نہ کری انہاں درویشہ نا کرتا آگے کری انہاں فرمایا انہاں فرمایا سوڑا دن نا اس حملے کی سو منات دے مندر دے فتح نہیں ہویا ستارویں دن جڑانا وہ رات نو بیٹھا تو انہاں درویشہ نا کرتا انہاں سے کہا یا اللہ تیرے ولیدہ کرتا ہے ادھے صدق من فتح آتا تیرے دین دا پرچم لاما اس کفرستان دے گھڑتے دعا مانکے جنابو صغیرہ اس حملہ کیتا پہلے حملے تھی اللہ فتح آتا فرما دی جدو فتح ہو گیا اس ستہ تیراتی خواب اج مرشد ملے تو انہاں فرمایا بھئی بادشاہ تو ساٹے کرتے دے قیمت نہیں پھائی اسے کے سرکار کی میں میں تھے بڑی اوقھی مہم دے بیڑے یاد کیتا ہے تیر اللہ میری مہم پوری کیتی ہے آپ نے فرمایا تو اکو سو منات کیوں منگیا ہے فقیر دے کرتے دا وسیلہ پا کے اکو سو منات کیوں منگیا ہے پورا ہندوستان منگ دیو اللہ دے انہاں فرما چھڑنا حضرات محترم ایت درویش دا عالم ایجڑا پیڑیاں پچھے رسول اللہ دیاں پوتریاں پوتریاں دا آگاں حضور دی اولاد دا نوکران دا نوکرے امام جعفر صادق دے مرید دے مرید نے اکوئے ای انہاں دے کرتے دی شان پتا نہیں انہاں سجدان دا کی شان ہونا ہے بھائی گلدی سمجھے یہ باپ مسئلہ سمجھایا کہ نہ آیا بھائی حضرت علی دے بیٹے نے حضرت حسین حضرت حسین دے بیٹے نے اکو حضرت امام زین اللہ عبدین انہاں دے بیٹے محمد باکر انہاں دے بیٹے امام جعفر صادق امام جعفر صادق دے گو باجز بستامی باجز بستانی دے گو حضرت ابو لحسن خرقانی انہاں اگاں فیض ہے اتھے اے عالم ہیں اتھے اتنی ہے جہ جلالت دے شان بھائی ایک کرتے دا صدقہ سائیہ میں پورا انڈیا کیوں نو منگیا عزیز آنے من آواز تے درویشان چاہے تو اشارے سے اپنے دایا ہی پلٹنے دنیا کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا جنہ نیا خادمہ نیا خادمہ دیئے یہ شان نیا نیا بنے نتبے کے امام امام محمد باکر کو ایک بندہ بیٹھا ہوتا ابو بصیر ابو بصیر با سواد یار بصیر ابو بصیر انہیں آنکھ کوئی نہیں ہوئی جی امام صاحب بیٹھا تو سرکار ایک مسئلہ پوچھنا ہے اس بندے دی ورنڈ بے کھول سرکار ایک مسئلہ پوچھنا سرکار فرمایا کی امام محمد باکر فرمایا کی مسئلہ ہوئی او سکھے جی اے جیڑے پیشلے نبی نے اونا میں جیڑی شان آئی آئی او تو اٹھے نان میں چاہی آئی تو آپ نے فرمایا آئی آئی او 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 نبی نبی پاک جیڑے نور دیتا فیض دیتا او جی بیٹے تو اٹھے اٹھے آئی آئی او 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 اے او اٹھے دی او اٹھے 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 تو اڈے کوڑا ہے میں انہوں نہیں لے دے کو سمجھے یہ گل دیکھوئی نہیں اللہ کوئی کبیرہ تو منگرہ لیے سرکار نہیں باری بما جا ابو بسیتر یاکھا روشن ہوگو تو پتر منہ حضرت مریم دا بڑی شان آڑا بڑے مقام آڑا بڑے رتبہ آڑا اللہ قرآن کریم دے اندر پھر وہ انہوں دا رتبہ بیان کیتا ہے اوہ پھر جو بی بی مریم دے پتر پیدا ہوئے پھوکنا جبریل پاک پھوک مریا پتر ہو پہ تو اوہ پھر بی بی مریم اس گل تو تھوڑے پریشان ہوئے قرآن کریم دی سورہ مریم میں چوندہ ہے کہ آپ جو پتر بیکھا تو پتر بڑا سونا سی فرم نبی جوا ہے لیکن پریشان ہو تو فرمادین یا لئی تنی میت تو قبل حاضر کاش میں اس تو پہلے مر جانی میرے یہ ملکہ جو پندن پچھا کہ پتر کتھو لیا اندہی تے میں کیا کھانگی تو اللہ فرمایا مریم تو نا بولی تو نا بولی یا اللہ میں نا بولنا دے کون بول سی اللہ فرمایا تو اشارہ کریں تیرا پتر بول لے دا بول بول بغ lanے جو جاؤ سو جاؤ jáہ سو کھا بائی میں بہ صلح اور بہن ہوں سوکل آہ سداکھانو سو پھر تسی شکل نجلانے کچھ سو ס пят سوڑا آوڑا پر سونا آوے دا پر ہون سونا آوے دا جڑے کام دا شاہو کو اگر نو دے پراپ پر رول تنل کرنا چاہی دا اچھا بے توجہ ہے حضرات عزیزوں اور ساتھیوں اے جڑے ہوننے نا موبیل تے اے یوٹیوب تے اے فوے فیس بوک اے سارے ساٹے کلے بنا بنا کے چاٹ دے رہا دے نے تے اے حیل بڑا خطرناک کام وہ بندے جی کر دے نا اگو پیچھو چکٹ دیں تے ایک بچھو لین 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 دے تو آن دے رہا بے کھائیں آگ کی آگ کیا تو دوجہ موڑ جڑا کو سنو ناڑا اندہ ہے اندے چکل ہو بے تے اور تے سوچ لے موڑ یہ نیرات ہے نہیں نیا کھائیں انہا ناڑ کو جو اور بھی آگ کیا انہاں وہ آن دے نہیں نہیں غلط آکھیں اللہ قرآن پاکش ورما دیں یا ایوہ اللہ دین آمنوا لا تقرب السلاة ایمان والے انمازتے نیڑے نہ جاوے اگلا نہ پڑی یہ تے مورتے ہی ہے تے جا اگلا لفظ نال پڑے آن دا تیانا سی بان تم سکارا جدو نشہ دی آلت جو وہ دو نماز دے نیڑے نہ جاوے کرو کو جڑے یہ فیس بوک کرنے نو اگلا کٹ چھڑ دے تو آن دے نہ بین دے پہو کی پیان دے سو فیس بوک تے آن دا لی کسے گالتے انہاں چاہی تو بار نہ کرے آئے جنہاں چاہی روندہ آگاں پیچھانا لیلہ انہاں سا دے نیڑے سیاکو سباک سیاکو سباک کلام دا نا ہوئے تے کلام دی سمجھ نہیں آئے انہاں گا پیچھا بھی تو کوئی جوڑا ہے اب وہ کیا دیکھنو آن دے نہیں ان چھڑوں تو سی ایک بھی چپا دے لاؤن کوئی فتنہ دی شکل اختیار کر گیا ہے یہ چیزاں تو اس بارے احتیاط رکھا کرو جڑے سنن آڑے ہوئے کہ کوئی ایسی کیسے بھی عالم دین دی گال ہوئے انہاں فوراں اپنا یقین کر لیا ہے انہاں شدیاں پتہ نہیں کیا کیا ہوں دے بیلی اگو پیچھو کٹ دن چاہو ان باڑے بندے دے سیاںے ہوگاں وہ ایٹھو تو کسے اور بندے دا لائے اندین مو اٹھے کسے اور بندے دا لائے اندین گلنگی سے اور بندے دیا لائے اندین بندے ان کپڑے اور پوا چھڑ دن دل کرنے تو مولوین پینٹ چاڑ چھڑ دن دل کرنے تو پینٹ لا چھڑ دن اے بھائی جی گل بڑی عجیب ہے اندین تو بچنا دار ہوگا یقین کر چنگا بھلا مولوین ہوں دے تو اندین اٹھو پینٹ لا چھڑ دن ہاں جی اینجم ہی ہوں دا چھو رہا ہوں دا سور تو آن دنے لیے جی اٹھا کام بھی کوئی نہیں کیسے دا مو کی نہیں لا چھڑ دن کیسے دا مو کی نہیں لا چھڑ دن وہ خرنواز شریف شو دے نڑکی کی کر دن ہاں جی ان کے نہیں پٹھ کے بیبیاں دلائے شردن کے دیں بیبیاں پٹھ کے رواز شریف دلائے شردن نال عمران کھائیں تو ایک مطلب بے اعتباری جی شائع ہوگی زیادہ ان دیتے تو یہ اٹھا اعتماد نہ کیتا کر اے اے ایم اے گال چاگید چلو اے بھی تبلیغ یہ ہوگئی ہے بھائی کوئی پکی تھی تھی یہ گال کوئی نہیں ہوں دی اے اے ایم اے فیس فیک ہی ہے فیک ہی ہے مطلب ہم دو نمبری جی یہ یہ دویج کو حقائق نہیں ہوگی جی حضرات تو بھی بھی مریم پریشان ہوئی اللہ فرمائے مریم توسی نہیں بولنا توسی پینڈ آجا بھی ہے جیدو پینڈا نے انگل کیتی توساں چھپ رہا بھی آئے فڈا پتر بولے گا فرموت میں نوگے ٹھیک ہے موٹ سائیدہ بات ہے پینڈ آگئی گالویو یونکہ مریم ایک ہی کی تھی فَأَشَارَتْ عِلَيْ فَأَشَارَتْ عِلَيْ وہاں فرمائے اے تے توی پوچھو میں نہیں بولنا میں روضہ رکھیا ہے عزیدہ نے لیوکارا یہ اللہ تا قرآن سنئے لوگاں بے کیا تے فرما مریم پاک فرمانیاں نے فَأَشَارَتْ عِلَيْ لوگ کہن لگ بے کالو ٹی فَنُقَلِّمُ مَنْ کَانَفِرْ مَحْدِ سَبِیَا مریم جڑے بچے بودھے چونوں انہیں کدھی کرنا کی تھے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ عزید مریم انچو کے آسی انہوں نے عزید عیسیٰ دودھ پہ پین دیا ہے منہ اندہ سیوائے عزید عیسیٰ نے بجے ولیاں دا لنگر کھاوییت مڑ ولیاں دی گالوی کری اپنی امی دودھ بھی رہے ساتھ عزیدہ نے دی وقار حضرت مریم نے اشارہ فرمایا حضرت عیسیٰ نے کروٹ بدلی کیا کیتا اینجی صاحب ممان امی جان دے سینے علموہ سی انہوں نے کروٹ بدلی اینجی اور ایک انگلدہ اشارہ فرمایا میرے نبی پاک بھی تقریر کر دیا ہے تو ایک انگل نالک اشارہ کر دیا ہے حضرت عیسیٰ صاحب یہ انگلدہ اشارہ کر دیا ہے آج اڈازیاں نے نا جڑے بنا لو یہ ہونی جاد ہو پہلے بزرگین کوئی نائف فرما دے سمجھائیے کوئی ہون بندے تقریر کر دے تھوڑی نے تو وکھین دے باڑی نے نات تقریر تو بھئی اور سکون محول بیان کریا کرو تنات پڑیا کرو تاکہ اگلی حمد یا نہ سمجھا عزیزان علی وقار اللہ اکبر حضرت عیسیٰ فرما دن میری امی کے سوال کرنا لے ہو قَالَ اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ عَاتَانِيَ الْكِتَابَا وَجَعْ لَنِي نَبِي فرمائے اِيَوْ مَا بُلِدْتَو مِری والدہ دے کردار دے شک نہ کرو مِرے مِلَاد دے دن میرے دے درود و سلام بھیجو اللہ اکبر اُس سے حکم دے عمل کر رہے ہیں جس سوحانی گھڑی جمکتِ باک جا تب کیا کھو نا یار سبحان اللہ جس سوحانی گھڑی جمکتِ باک چاند اس دل افروض ساتھ پھیلا پڑیے مصطفیٰ جانِ رحمت جس سوحانی گھڑی جمکتِ باک چاند حضرتِ عبد المطلب حضور دادا جان فرمائے مِن اُس وِلِ جَدُو مِلَادِ مُصطفیٰ ہوئے مِن کَبْ اَشْرِیفُ دَتْتَوَافْ بِا کردہ ساتھ توجہ ہے جناب فرمائے مِن کَبْ اِدَتْتَوَافْ بِا کردہ ساتھ میرے بل تیان کرے آئے فرمائے مِن کَبْ اِدَتْتَوَافْ گھر نوں سجدے کر رہے آئے اور نیرے سجدے نہیں کر رہے آ فلے کی کعبِ جواد آئے یہ قد تکرنی ربی شکر او محبوب آیا ہے جیدے وسیلے نا رب میں نوں سُتھریا کرنا ہے ملات قبیر ملات قبیر ملات قبیر ملات حکیر ملات حدرین جو جواہی دی خطوت خرنی ربی تحقیق میرے رب نے مینو ستریاں کر دیتا ہے ہائی آئے من ارجاع سے اسنام و انجاع سے مشرق متان دیا پلی دیا تو بھی پاک کار چھڑیا تے مشرقان دے شرق تو بھی من پاک کار چھڑیا شکریو یار آیا میرے حضور آئے تابہ شریف نے سجدہ فرمایا میرے آلاد فرما دینی جل کے سجدے تو میرا بکا باج کی ان بموں کی لطافت پہ اجرال لفظی ممائندہ پتا جب بھی کی نہیں ہے ان سمجھ آگئی میرے حضور دینیاں بوہاں اتنیاں سونی ہے سن کے کعب آنان جھک دا ہائے ہائے توجہ ہے حضرات کے کوئی نہ اچھا کچھ بندیاں دینیاں اے ان دینیاں نے متصل نال ملیاں کچھ جانیاں علاق گونیاں حضرت اوہ ایسے کرنی نے حضرت امر فاروق تے مولا علی تو پوچھا حضور دینیاں کی ملیاں جدو ملن گئے توجہ ہے توجہ ہے حضرات بابا جی پریشان نہ ہو گیا پریشان نہ ہو گیا کرو یہ چیزیں پارٹ اف لائف نہیں اسی دیادی ہو گیا روز کو نہ کوئی ازنگی سے جگہ تے جائید ہے پیر میرے لی شاوری ستے پہ آئے بار بچیاں شور پایا انہوں نے ایک مرید آ انہوں نے نام مانگا انہوں نے مانگیا ایک ہی روڑا پہ آئے گیا پیر صاحب کو جڑا جایا میرے کو بچے نہیں انہوں نے جوین دم کر کے سید میرے لی شاوری دین دے آئے وہ فرماندر بھئی ہے کی روڑا پہ آئی ہو سکھ ہے جی تو آٹی جوین دے روڑے نے کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نکل دے جی سرکار تو آٹی جوین دے روڑے نے پیران دے ایک مرسی آپ ادام کر کر کے دینے روڑے مرتب ہونے ہوئے بھائی لہذا یہ نتویلی تنشن نہیں لینی چاہیے یہ بارٹ اف لائف ہے زندگی دائیس ہے ناڑے سامننن یادت ہو جاندی یہ سیئے ناڑے ناک پوچھ دیاں پوچھ دیاں ان ان وڈیاں کر شڑنے ہم کدی درس آئیں کدی مسیطہ آئیں ایڈے ڈے ڈے ساٹھے کڑوں دیں مڑ بڑے ہو جاندیں مڑو آن دیں مولوی صاحب نے جنا کوئی سی پڑھ دیا ہاں تو اسی وی جب بچیاں کو نفرت کریے تو پھر انہاں محبت کون کرے گا تو پھر جوین ہے تے بھائی تو آؤ میری طرف دھیان کرو میں کی کہہ رہے ہیں عزید آنے دی وقار حضرت عبد المطالب فرماندین اور ایک گوائی حضرت حلیمہ دی پیش کروں فرماندین میں حضور نو اٹھا کے جدو کابے دے کول آئی تے میرا دا کیتا بھئی محمد سونے نو حجرِ حسود دے کول لے اما میرا پتر بہت سالے لوے تاکہ میرا پتر محمد برکت وڑا ہو جائے اجے حلیمہ باکنو پورا تارو فنا نا دور دا انہاں کھے میں لے جانا تھا کہ میرا پتر برکت وڑا ہو جائے حضرت عبد المطالب فرماندین میں حران ہو گئی ساری کائنات کابے دے پتھر نو چم دیئے پر جدو میں محمد نو قریب کیتا پتھر میری سرکار دے بوسے لین لگ بے آئے مرحبا 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 حضورت کا نام بھی برکتہ آتا کرے حضرت سیدہ آمینہ میرے نبی دی والدہ کب کیا کوئی یار سبحان اللہ میرے نبی دی امی جان فرمانیانے میں اپنے گھر میں جائی بس خیال آیا بس خیال آیا کیا عورت کوئی نہیں کہ فرمانیان میرے کمرے دی دیوار پھٹے گی تو چار عورتان داخل ہوئی آنڈا کان نہ ہن نہ بنا تو عبد مناف جویں عبد مناف قبیلے دیں گا عورتان وڈیاں کتا لیں گا اس طرح دیں عورتان ہیں انہوں دا روح تب تبا شان مقام مرتبہ فرمانیان میں پوچھیا تو اسی کون ہو عورتان فرمانیانے آمینہ ساڑھیاں شانہ بڑھیاں مفسرین نے صیرت نگارہ نے انہوں نے مختلف نام لکھے ایک عورت نے کہا میرا نام ہوا ہے میں آدم دی بیوی ہے علیہ السلام ایک مائیسہ بنے کہا میرا نام مریم مائیسہ نبی دی امی ایک عورت نے کہا میرا نام آسیہ ہے ایک عورت نے کہا جی میرا نام حاج رہ میں ابراہیم نبی دی بیوی ہے تو سیدہ فرمانیان پاٹے تے بڑے نانے تے بڑے اچھے رتبے نے کیوے آئیاؤ فرما رتبے بڑے نامنا براج تیرے پتر دیا دائیاں مان کے آئیاؤ ہائے 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 حضرات مطرمہیں میرے سونے نبی دی شاہ نے عدید آنے کے رامی قدر فرمانیان وہ عورتہ میرے چار چفیرے بے گئیاں میرے چار چفیرے بے گئے میرا دل پہلان لگ پیانے سیدہ فرما لیا میں بیکیا میرے گھر دی مندیر جن کی پرندیاں آڑ بھار گئی جنہ لیاں جن جاں زمورد دیاں پنجے یاگود دیاں اور انتہائی خوبصورت پرندے وہ میرے گھر دیاں مندیران تبہ گئے اللہ اکبر عزیزان علی وقار حضرت شفاہ فرما لیاں جب تو رحمان بن آفدی والدہ کہ میں اس رات مکہ ویسا جاگر حسام میں ویکیا آسمان دے تارے ساڑے مکہ شہر دے دل کو لتے چھانک آ رہا ویسے یارے کائنات اچھکو گاٹی اکھا ہونیا جنہیں مندر ویکیا مندر کی دا سونا ہونے جدو تارے میرے نبی دے گھر دے قریب آ گئے ہونے کیا سجاوٹ وڑا ماحول بنیا عزیزان علی وقار شاہد اللہ کے محدث دل بھی فرما دے اللہ فرمایا جبری ایک جھنڈا میرے گھر دے لائے ایک میرے یار دے گھر دے لائے ملاد کے ہاتھ کرنے لگیاں یہاں تاہونا بک گھر دے مکہ چور بھی بڑے آئے اللہ دو گھر دے ہی ملاد دے جھنڈے کیوں لبائے نہ کھیڑ روے ملاد دے جھنڈا ہر گھر دے نہیں لگتا یا اللہ دے لگتا ہے یا اللہ دے حبیب دے گھر دے لگتا ہے پتا لگے میں ملاد دا جھنڈا ہر کوئی نہیں لگتا عزیدہ نے محترم سرگار دیا اور دی بھی وقت ہویا سرگار دے جھنڈے نے نور پیر دا بیڑا بڑا پکر مالا جھنڈا آجیں اس ویڑے دے نار رکھیا نور پیر دا بیڑا وہ سوڑے جے پندے مار کی تھے جو کوئی نائے انٹر ہوئے جڑے آن دے نبی نور نہیں یہ پچھے پروڈکٹ مطارف ہوئی ہے جڑے آن دے نبی نور اس ویڑے جھنڈا آئے انہ دے بھی اعتقاد آدہ یہ جڑا فجر دا فجر تو تھوڑا جہا پیڑا آن دے تھا جو تو با دا بیڑا ہے بچھلے سا نڈا ہے نور پیر دا بیڑا ہے خانی عزیدہ نے لیوکار سید الملائکہ جبریل امین میں آگئے ہاتھ بن کے کھلو گئے زبانِ حال نرگند نے تیری دیدنوں اکھیاں ترسے گئیاں ہونے آجاں پیار آوازت آئی تیری دیدن آدھر دے سلطان باورم تلال بھرما دینے چڑ چننا چڑ چننا تے کرر شنائی تے تیرا رکر کریں دے تا رے ہو کلیاں دے وچ پیرن بیچارے تے لالا دے ون جارے ہو شا لب سافری کوئی نا تھی وے تے کک جنات بھارے ہو تاڑی مار مار اڑانا بھاؤ تے اسیاں پہ اٹھنے تھارے ہو نارا تکبیر نارا تکبیر نارا رسالہ نارا رسالہ نارا تحقیق نارا ہین نارا شکریہ نارا تکبیر نارا تکبیر نہ نارا تکبیر شکریہ شکریہ مربان بابا تکبیر بوٹن پر 오ات تھے جو رکھنے نہیں تھے تقریر کرنے ہی نہیں بھابا شکریہ سرکار تھا نہ آوے تو پھر ہو بے خود ہو جانے عزیزوں اور ساتھیوں میری تقریر مگ گئی ہے آخری دو گلن تو اڈے نال چار کرنی ہے نہیں وہ تو اڈے تک پہنچانا مقصود ہے انہاں محبت نال سن لو پھر دعا خیر کر گیا عزیزوں اور ساتھیوں یاد رکھو کہ موجودہ حالات میں چھے عقیدہ اہل سننا نال منسلک رہنا بڑا ضروری ہو گئے اور عقیدہ اہل سننا دی پہچان امام آمد رضا خان فاضر برلوی دا اسم گرامی ہے اللہ حضرت دا نام اور اللہ حضرت دا علم کام اہل سننا دا اساس ہے بیٹا دی اپنے علماء دی عزت کریا کرو اپنے علماء دے کور رویہ علماء ربانی دی گل پہ کرنا فتنہ پر بر بنیان دی گل پہ کرو علماء ربانی دی صحبت اچھ رویہ کرو انہ دے کور اٹھن بار نالتوانو دین دی سمجھ رویہ گی بد اکیرگی تو ہمیشہ بچنا اور اپنے مال نو اللہ دے راہ تے خرچ کریا کرو حضور دے ملاد تے خرچ کریا کرو سرکار دے ذکر اچھ خرچ کریا کرو دین لے فکر اچھ خرچ کریا کرو اپنا مال اللہ دے راہ تے خرچ کرنا اس تے ہر دم تیار رویہ کرو رب تعالیٰ تو انہوں اپنے مال مجھ تے خرچ کر دی توفیق دے گا تے سجنہ آخرت بھی سمر دی جائے گی دنیا تے مال ودہ جاننا جاننا یقین کرو اے سعودہ بندیاں توں اندہ نہیں انہوں جے کر لیے تے سوا دے دا بڑا ہے تے دا سوا دے دا بڑا ہے رب تعالیٰ اپنے دین دے رہا تے خرچ کرنا دیشہ اللہ توفیق بخشے اوڈیاں کرم نوازیاں نے اوڈ مربانیاں نے اوڈا ساڑے اٹھتے فضل ہے کہ اسی اس دنیا تے مون سہی لئی پھرنیاں یہ حضورت دی مربانی نہ ہم دی تو بڑا کام خراب ہدا سو جڑے بچے نے ملاشی کرایا علماء دی سرکردگی اس نوں جاری رکھنا ہمیشہ علمان بلا کے ہر بندہ اپنے گھر ملاشی کرایا کرو نئی علمان بلا سکتے اپنے پینٹ دے حالے میں دین واکھے علماء صاحبہ ساڑے گارہ ویدر آئی تھے ختم شریف بڑے حضورت دے ملاد دی ایک ناتھ ہے پڑھو تے دعا کار چھڑھو لے سارا سال جو مولویان دی ناتھا فریہی سنی لیا تے جے ملاد تے بھی مولوی صاحب دی سنن لی یہ تے پیر کی ساڑے بندے بڑے آجیب نے انہا جدو پیسے دینے انہوں دو بار انہات خان سردین تے فریہی سننیا انہیں تے آپنے پینٹ دے مولوی دو سنن دین جو یہ لامہ سال جدو پیسے دینے انہوں 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 آسی پیسے آڑے محفل کرنی ہے نات خان بار ہو سکتے ہیں تو یہ آپنے پینٹڑے مولوی صاحب نے دے چھڑیا کرو انہوں نے تو بھی ناتھ سن لیا کرو سونی پڑھ لیں اپنے کیسے ملڈے نہ کیا پڑھ تو ترنات دور بھی ملاد تو کرانہ ہر بند ان چاہیدہ ہے کوئی بندہ یہ نہ رہے رہے کہ میرے گھر ملاد نہیں ہے ملاد ہر گھر ہونا چاہیدہ ہے تو زیادہ اتنا ماشاءاللہ جتنا انہوں نے بچیاں خرچ کیتے تھے پھر بڑھائینا بہت ہائی سٹینڈرڈ تے چلے گئے لیکن اپنے گارویچ بھی ملاد کرو تے میلاد ہونا چاہیدہ ہے سرکار تاں بجیان چنہیاں تے بھی میلاد ہوئے آوئے تے قبول کر دینے بھٹھئی کے تو سرکار تے ایسرہ بھی قبول فرما لیا ہے نا جو ساڑے بزرگان کتاب مامج لکھے ہے تو ملاد ہر بندہ کرے کرو میلاد ساڑھی اہل سنت دے شعار بیچ داخلے ساڑھی پہچانے موگل تے لکھو نا ملاد موگل تے ملاد لکھو جو تُسری تھلے سائٹ کھلے گی تو آ کھنگے اے او تہوار ہے جیڑا سنی مسلمان کر دیں یہ دونجھے کوئی نہیں کر دیں یہ صرف سنی مسلمان کر دیں پوری ورڈ نہیں صرف سنی جیتے جیتے ہیں یمن اچنے عراق اچنے شام اچنے فلسطین اچنے پاکستان اچنے برطانیہ اچنے دنیا پوری ورڈ جیتے جیتے سنی مسلمان نے ہوتے ہوتے حضور دا ملاد آنے میں در چھوٹی لیے ایک مثال دینا ملاد شریف تو پہلے افضبہ ڈیگوی آفہ سے چھیک میٹنگ ہوئی انہیں سارے ہاں بندیاں صدیہ سی جنہ جنہ ملاد کرنے آیا پر تھانے ہی چوزلے ہی چو بندے وہاں انجلوس کیتے کیتے نکلنے ملاد گیتے کیتے انہیں انجل سے گیتے کیتے مہمی کیا تھا مہمی بیٹھا تھا وہ پھر سارے ہاں دا انہاں کہت عارف کراؤ خلانہ کی تو پر میں بڑے غور نہ تارف سنیاں بس سنیاں تو منہ بھی کوئی آیا ہے ملاد کرین میں بڑا غور کی تارف کہلتے ہیں وہ کوئی اور بھی جماعت کمپنی آئی یہ نبی جو سارے ہاں دایاں دے واللہ ایک بندہ اور نہ آیا سارے سنی آئے جنہیں آئے دے احسان اجازت دے وہ اسی حضور تعمیلات کرنے رمضان اچ میٹنگ ہوندی ہے نا جنہ وہ دو سارے ہوندے کہ ساڑھی یہاں جی طرح بھی آئیس ٹیم ہونی انسان سکورٹی چاہیے دی ساڑھا جلسہ قرآن پاک دے ختم دا فلانے دن ہونا ہے محرم ہوئے تو سنی بھی اندن شیعہ بھی اندن سان آئیس دن اجازت چاہیے دے ملاد صرف کلے سنیاں میں کہاں آج پاک کو ہے اللہ نبی کی نان دیتا ہے جانے من سمجھائیے کوئی تو بھائی جی اللہ پاک نے تو خصوصی کرم نوازی دیتی ہے تو یہ دیتے ہی سالیہ اور ملاد شریف کے جو مقدس انمانات میں انہوں نے سیرت رسول دا بیان کی تا کرو حضور دے سیرت دے انمانات رو بیان کی تا کرو اور جڑے خلاف شریق آمنے انہوں ملاد جنہ کریا جس طرح کے اے سوشل میڈیات میں نے ایک سنگیر دکھائیے اپنے آج جی کہ ایک بیبی نو نہ ہور بنایا تو ہور کڑی بد دیا ہے بے حیاء یہ بھائی ہے کیا ملاد پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ نے اور کی کیوں کر دے اور وہ پتہ نہیں وہ سہور جنیوں بڑی اسی وہ دا ماں پہ ہوکی دے بڑا غیرت بند ہے اچھ کوئی نہیں آجیب جی اے ملاد دا سواب نہیں لیندے اے عذاب لے کے گھاروں دے جائے ایسے یہاں کمہ دا ملاد شریف نہ کوئی لیند دے لے ایسے کمہ دا سختی نل بائی کاٹ کیتا کرو اور شریعت نجڑے بھائی کم پسندنے او کرو اللہ میرے اور آپ سب سے رادی ہوئے وما علیم اللہ الحمدلہ